اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر رومیر اور میں ایم بی بی ایس ایف سی بی ایس میڈیکل سپیشلسٹ ہوں جن بیماریوں کو میں ڈیل کرتا ہوں ان میں شوگر بلڈ پریشر میدہ جگر ہیپاٹائیٹس اور دیگر بیماریاں شامل ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ شوگر کی کیا ویلیوز ہیں یا شوگر لیول بلڈ میں کتنا ہو تو آپ ڈائیپاٹیز کے مریض ہیں اور کتنا بلڈ شوگر لیول ہو تو آپ پری ڈائیپاٹیز ہیں اور کتنے بلڈ شوگر لیول کے اوپر آپ واقعیتاً ڈائیپاٹیز شوگر کے مریض ہیں یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے بہت سارے مریض یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا شوگر لیول نارمل کتنا ہوتا ہے اور کتنے شوگر لیول کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں شوگر ڈائیپاٹیز ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہیلپفل ثابت ہونے والی ہے ناظرین اگر فاسٹنگ لیول مطلب نہار مو اور فاسٹنگ لیول سے مراد ہے چھے سے آٹھ گھنٹے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا اس کے بعد اگر آپ اپنا شوگر لیول چیک کرتے ہیں اور وہ ون ٹین میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آتا ہے میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ فاسٹنگ شوگر لیول مطلب چھے سے آٹھ گھنٹے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پھر آپ اپنی شوگر لیول چیک کرتے ہیں اور وہ ایک سو دس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے یہ آپ کی جو ویلیو آئی ہے یہ نارمل ہے اسی طرح اگر فاسٹنگ شوگر لیول نہار مو آپ نے اپنی شوگر چیک کی اور وہ آئی ہے ایک سو دس سے زیادہ لیکن ایک سو چھبیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم یعنی اس کی ویلیو جو ہے ان کے درمیان میں ہے ایک سو دس سے زیادہ اور ایک سو چھبیس سے کم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر نارمل بلکل نہیں ہے آپ خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ نارمل ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر اس رینج میں آپ کی شوگر آ رہی ہے تو آپ پری ڈائیبٹیز ہیں اب پری ڈائیبٹیز کا مطلب ویسے تو اس لفظ صحیح ظاہر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پری ڈائیبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل قریب میں شوگر کے مریض بن سکتے ہیں یا یہ خطرہ برقرار ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں لیکن آپ کی ایک ویلیو جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر آ گئی ہے تو وہ مریض جن کا شوگر لیول پری ڈائیبٹیز لیول میں آتا ہے تو ان کو مزید شوگر کو کنفرم کرنے کے لیے مزید دو سے تین دن وہ اپنا نہار مو ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ ان کی شوگر ایک بار زیادہ آئی ہے یا واقعی وہ پری ڈائیبٹک ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان کو شوگر ہو گئی ہے تو یہ مریض دو سے تین دن مسلسل اپنی نہار مو شوگر چیک کر آئیں اور اگر یہ ایک سو چھبیس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب پری ڈائیبٹک نہیں ہے ان کو شوگر ہو چکی ہے تھرڈ کیٹیگری وہ لوگ جن کی فاسٹنگ شوگر لیول ایک سو چھبیس ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈائیبٹک ہیں جن کو شوگر ہے اور اس شوگر لیول کو ہم نارمل نہیں کہہ سکتے اور اب کام جو کرنے والا ضروری ہے وہ لوگ جن کی شوگر پری ڈائیبٹیز لیول میں ہیں یا ڈائیبٹیز لیول کے اندر وہ فال کرتے ہیں یعنی جن کی شوگر ایک سو دس سے زیادہ ہے ایک سو چھبیس سے بھی زیادہ ہے یعنی پری ڈائیبٹک ہیں یا ڈائیبٹک ہیں ان کو اپنا ایک ٹیسٹ ایچ بی اے ون سی لازمی کروانا چاہیے اب یہ ایچ بی اے ون سی ٹیسٹ جو ہے یہ مزید یہ بھی کنفرم کر دے گا کہ وہ لوگ جو پری ڈائیبٹک ہیں جن کی لیول ایک سو پچیس سے کم تھا کہ وہ واقعیتاً شوگر کے مریض ہیں اور دوسرا جن کا لیول ایک سو چھبیس سے زیادہ ہے ان میں بھی وہ ہیلپ کرے گا اور مزید یہ بھی بتا سکتا ہے وہ ٹیسٹ کہ جو آپ نے شوگر ہے جو چیک کی ہے یا آپ اگر شوگر کے مریض ہیں تو آپ کی شوگر لیول کتنی کنٹرول میں ہے تو دوبارہ سے اس کو میں اگر ریپیٹ کر دوں فاسٹنگ نہارمو شوگر اگر ایک سو دس سے کم ہے تو آپ کی شوگر نارمل ہے اگر آپ کی شوگر ایک سو دس سے ایک سو پچیس کے درمیان ہے تو آپ پری ڈائیبٹیز ہیں مطلب آپ کے اندر شوگر مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے اب آپ کو محتاط رہنا ہے اور اگر آپ کا فاسٹنگ شوگر لیول ایک سو چھپیس سے زیادہ ہے تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کو ڈائیبٹیز شوگر ہے اور آپ کو اپنا ایچ پی اے ون سی ٹیسٹ اپنا کروا لینا چاہیے تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے پیشنٹس کے حوالے سے شیئر کر دوں پھر بھی اگر شوگر کے حوالے سے آپ لوگ کا کوئی سوال ہو آپ کے دماغ میں آپ کچھ پوچھنا چاہے تو وہ آپ مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ